They walked right to the string and into the jar of jam وہ سیدھا دوری پر سے چلتی ہوئی مربع کے جار میں آ گئی Did the first aunt tell his friends about the food کیا پہلی چونٹی نے اپنے دوستوں کو اس خوراک کے بارے میں بتایا تھا How did the other aunts know about the jam دوسری چونٹیوں کو مربع کے بارے میں کیسے علم ہوا How did they know just where to find it انہیں کیسے علم ہوا کہ اسے اسی جگہ ہی تلاش کرنا ہے Scientists decided to study aunts more closely Science دانوں نے چونٹیوں کا مزید غور سے مشاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا They used scientific instruments to test aunts انہوں نے چونٹیوں کو آزمانے کے لیے سائنسی آلات استعمال کیے They learned that aunts have special chemicals وہ جان گئے کہ چونٹیاں خاص کیمیائی مادے رکھتی ہیں These chemicals are like a scent that aunts give off یہ کیمیائی مادے ایک بو کی طرح ہوتے ہیں جو چونٹیاں خارج کرتی ہیں When an aunt wants to tell its family members about something It gives off these special chemicals جب ایک چونٹی اپنے کمبے کے عراقین کو کسی چیز کے متعلق بتانا چاہتی ہے یہ ان خاص کیمیائی مادوں کو خارج کرتی ہے The chemicals are left on the ground in a trail یہ کیمیائی مادے ایک راستے کی صورت میں زمین پر چھوڑے جاتے ہیں The other aunts smell the chemicals and follow the trail دوسری چونٹیاں ان کیمیائی مادوں کو سونگتی ہیں اور اسی راستے پر چلتی ہیں This is how the other aunts found the jar of jam یہی وہ قائدہ ہے جس کی مدد سے دوسری چونٹیوں نے مربے کا جار تلاش کیا The first aunt left the trail of chemicals as it walked back home پہلی چونٹی جب اپنے گھر واپس گئی تو پیچھے کیمیائی مادوں کا راستہ بنا گئی This trail showed the other aunts the way to the food اسی راستے نے دوسری چونٹیوں کو وہ راستہ دکھایا جو خوراک کی طرف جاتا تھا Each aunt colony has its own chemical smell چونٹیوں کی ہر کلونی اپنی کیمیائی بو رکھتی ہے That's why they don't get confused by sent trails left by other aunt families اس طرح وہ دوسرے چونٹیوں کے خاندانوں کی بو سے پریشان نہیں ہوتی This unique smell also helps aunts protect their homes یہ خاص بو چونٹیوں کو اپنے گھروں کی حفاظت کرنے میں بھی مدد دیتی ہے If they smell an unfamiliar aunt They will chase it away from their home اگر وہ کسی اجنبی چونٹی کی بو محسوس کریں تو اسے اپنے گھر سے باہر نکال لیں کے لیے اس کا پیچھا کریں گی Even the scientists learnt that aunts do not talk like humans حتیٰ کہ سائنسدانوں کو بھی علم تھا کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح باتیں نہیں کرتی But they do talk to each other لیکن وہ آپس میں بات چیت کرتی ہیں It's just in their own special way ایسا صرف ان کے اپنے خاص انداز میں ہوتا ہے They talk in aunt language وہ چونٹیوں کی زبان میں بات چیت کرتی ہیں ایسا صرف انداز میں بات چیت کرتی ہیں